برکتہ ہو ابھی کرنٹلی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے جس کے جو ایک ڈراما تھا اس کا نام تھا میرے پاس تم ہو اور کافی ویڈیوز جو ہے میں نے ویڈیوز پر دیکھی ہیں کہ کچھ لوگ آخری اپیسوڈ میں سعید ہمائیاں جو ہیں وہ آئی تنک ان کا جو مین کریکٹر ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اور لوگوں نے تھیٹر کے پر چلا ہے لوگ رو رہے ہیں گھر میں خواتین رو رہی ہیں کیونکہ خواتین کا کام ہی ہوتا ہے رونا ڈرامے دیکھیں اس لیے تو ڈرامے بنائی جاتے ہیں گھر کی عورتوں کے لیے تاکہ گھر میں فتنے پڑھیں ان کو نئی نی لوجک شیطان دل میں پڑھائے تو ایک بچیاں رو رہی ہیں کہیں وہ خان صاحب رو رہے ہیں کہیں کوئی کوئی رو رہے ہیں کہیں وہ کچھ فتنے پڑھ رہے ہیں پاکستان میں تو اتنا ہی چیز کو اتنا بھی وائرل کیا گیا ہے کہ یہ کتنا پرموٹ کرتے ہیں ایک جو جو کمرشل چیزیں ہیں پاکستانی میڈیا میں اور ٹی ویز کسی چیز کو کتنا وائرل کرتے ہیں لیکن یہ جو ڈرامے کا نام تھا میرے پاس تم ہو تو اس کے بارے میں ایک بڑی میں نے ایک چھوٹی سے کھائنڈ افڈا کا جو بنایا میں نے جیسے کہ انسان کی ایک موت ہو جاتی ہے انسان کی موت ہوگی تو قرآن اس کو کہے گا لوگوں نے دکانے بند کر کے تھیٹر وغیرہ میں کہے ہیں کچھ گاڑیاں بلوک ہوئی ہیں کچھ ٹرائفک جام ہے کیونکہ ڈرامے کا میرے پاس تم ہو کاش ہا کر ہم یہ سوچتے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تم ہو تو اس چیز کے بارے میں میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے مسلمانوں کو کیا ہوگی ہے کہ کمرشل چیزوں میں اور یہ جو جو فہش فیلانی والی چیزیں ہیں جن کو جن کا حساب ایک دنیا میں بھی غلط ہے اور آخرت میں بھی غلط ہے جیسے صورت نور کی آئی تنگ آئی بلیو آئی تنگ آئی نائنٹین میں جو آہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ دنیا میں فہش پھلاتے ہیں اچھا فہش کا یہ مطلب نہیں ہوتا زینہ کاری فہش سے یہ بھی مراد ہے کانے بجانے ہو جائے یا غیر محرموں کو پرموٹ کرنا یا عورتوں کو پرموٹ کرنا ٹی وی میڈیا نیوز پیپر میکزین اجتہارات گلی اور چوک میں خواتیں ان کی فوٹر لگی ہیں سو جو لوگ یہ اس کے بارے میں یا عید کہے گی کہ جو لوگ ان چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ان کو گناہ کی سزا ملے گی اور جتنا وہ پرموٹنگ کر کے جتنے لوگوں کو آہ پہنچتا جارہے ہیں سب کا گناہ ایک ہی کی اوپر آہ چڑے گا دنیا میں بھی اور آخر میں بھی ان کو سخت عذاب ہوگا اچھا ہم اس چیز کے بارے میں کتنا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ایک ایک جو جو کمرشی چیز اس کے پر لوگ رو رہے ہیں ایک کریکٹر جو ڈرامے میں وہ بہت ہو جاتا ہے اور پبلک اتنی رو رہی ہے یہاں تک کہ میں نے ویڈیو دیکھے کہ معصوم بچی رو رہی ہے بچی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ڈراما کیا ہے کریکٹر کیا ہے اس میں کوئی مر گیا اب وہ بچی رو رہی ہے خان صاحب کو میں نے دیکھا تھیٹر میں وہ بھی رو رہے ہیں اور عجیب عجیب چیز کو ایک وائرل کیا گیا ہے لیکن کا بھی ہم لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری اگر کچھ غلط کرتے ہوئے ہماری اگر موت ہو جاتی ہے تو ہمارے فرشتے جو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں آخری مومنٹ میں وہ کیا لکھیں گے کہ یہ آخری جو لمحات تھے جب یہ مر رہا تھا اس کی محرون نکال رہا تھا تب یہ یہ حرکت کر رہا تھا یہ ٹی وی دیکھ رہا تھا گانے دیکھ رہا تھا ڈرامے دیکھ رہا تھا فلمیں دیکھ رہا تھا یہاں میوزک سن رہا تھا یہاں کچھ فضولیات مارا تھا یا پولٹکس کے اوپر بات کر رہا تھا یہاں پولٹکس میں انوارف تھا اور دین کا پتہ نہیں ہے قرآن کا پتہ بھی نہیں ہے پھر یہ پھر یہ ایسا شخص ہے نیس کے لیے میں نے بڑا ایسی دائرک بنایا کہ جیسے یہ ڈرامے کا نام تھا میرے پاس تم ہو تو ایسی شخص لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ کہ انسان یہ کہے گا میرے پاس تم ہو لیکن تم میرے دل میں نہیں ہو اب یہ میں قرآن کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاس تم ہو میں سے خود خود جیسے ہر گھر میں قرآن ہے ٹھیک ہے نا ایک ہر گھر میں قرآن ہے اچھی طرح گلاف میں بنا کے آہ باندھ کے رکھا ہوا ہے کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا اب یہی بات ہے نا کہ میرے پاس تم ہو قرآن کو کہہ رہا ہے میرے پاس تم ہو لیکن دل میں نہیں ہو کیونکہ اگر دل میں ہوتا تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی اب یہ چیز کو کتنا ایک بڑھایا گیا ہے ایک وائل کیا گیا کاش ہم اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت بھی پڑھتے اور اس کے اوپر آنسو بہاتے اور اس آنسو بہانے کے اوپر ہم اپنے بچوں کو اس چیزوں کے بارے میں سٹوریاں بتاتے ان کے بارے میں بتاتے حضرت آشاء رضی اللہ عنہ کی زندگی بارے میں بتاتے تاکہ ہمارے بچے آنسو بہاتے یہ چیز کی اوپر تاکہ ہمیں خوش ہی ہوتے کہ سچے غلام بن رہے ہیں ایک چیز کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کو اتنا بڑھایا جا رہا ہے اتنا بڑھا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان بسی میرے پاس تم ہو کوئی اس میں کچھ ملا رہا ہے کوئی اس میں کچھ ملا رہا ہے تو میں نے سوچا چلا میں بھی اس میں کچھ ایڈ کر دیتا ہوں جیسے ایک قرآن ہے وہ گھر پہ رکھا ہوا ہے انسان ایک مسلمان یہ کہے گا میرے پاس تم ہو مجھے یہ بھرم تھا لیکن میں نے تمہیں کھول کے نہیں پڑا میں نے کبھی تمہیں دل میں لے کے نہیں آیا پر میرے پاس قرآن ہو میرے پاس تم ہو بس مجھے یہی ساری زندگی رہا ہے کہ میرے پاس تم قرآن ہو بس یہ کہ میں مسلمان میں نے لیبل لگا لیا ہے اور قرآن میرے پاس ہے لیکن کھول کے نہیں پڑا نہ کبھی اس کی تفسیر پڑی نہ اس کے ترجمہ کبھی پڑا نہ اس کے بارے میں کبھی ایک ایک لفظ کے اوپر ترجمہ حاصل کیا نہ اس کے بارے میں تفسیر پڑی کچھ حاصل نہیں کیا دل ذکر سے خالی ہے اللہ تعالیٰ کے ہوتا ہے کہ آپ نے وہ جاتے ہوئے آپ ایک کمرشل لائی گزار رہے ہیں اور ایک دفعہ بول دیا ہے یہ اللہ ہوکہ جیسے ایک ہوتا ہے نیک انسان کے ایک آدھ بنی ہوئی ہے موگون سے نہیں کہا نگلے اللہ ہوکہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ بس ایک کمر بنی ہے لیکن یہ نہیں کہ انسان کا دماغ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آٹیچ ہے اور وہ دل سے کہہ رہا ہے اللہ ہو اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوتہ اللہ بالے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذکر کرنا دل سے ایک ہوتا ہے کہ وہ دیلی انسان اس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں بے قائدہ اذکار کرتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ اٹیچمنٹ کے تو کہا جاتا ہے حدیث میں بطابقی جس دل میں اللہ تعالی کا ذکر نہیں ہوتا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے اور جو شیطان کا گھر ہوتا ہے تو شیطان اس کو ساری زندگی کبھی پولٹکس میں لگا دیتا ہے کبھی کسی چیز میں لگا دیتا ہے کبھی گانے پہ جانے میں لگا دیتا ہے کبھی ڈراموں میں کبھی فلموں میں کبھی میوزک میں اچھا پھر کہتا ہے کہ ہر شیطان کے پاس جو ہے نا جتنے بھی انسان کے ساتھ جو اٹیچ ہوتے ہیں ان کے پیدا ہونے کے بعد وہ ساری زندگی اس شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کی کمزوری کیا ہے اچھا اس شخص کو پتا دیتا ہے اس کی کمزوری ہے یہ بہت یہ گانے سننے والا ہے پھر اس کو پھر نئے نئے گانے شیطان بولے گا یہ بھی گانا چاہے اس کو میوزک کا شوق ہے پھر اس کو سنوائے گا اس کو میڈیا کے سامنے لکھے گا یہ دیکھو یہ کیا کر رہی ہے یہ دیکھو یہ ایکٹرسز کیا کر رہی ہے فضولیا چیزیں بھی اس کا ایک ٹوٹلی دماغ کو کہیں اور لے گے اس کو پتا ہی نہیں ہے جو مین دین تھا تو میری جتنے بھی مسلمان ہیں ان سے میری درخواست ہے جیسے اگر ہم جتنا آج کتنا وائرل ہیں ہم روتے ہیں فضولیا چیزیں دیکھیں کہ کریکٹر مر گیا کبھی ہم نے یہ سوچ ہے کہ ہم دل سے کب ہمارا آنسو ٹپکا تھا اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھ کے ہمارا اس وقت کب آنسو ٹپکا تھا جہاں ہم نے مرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے والیمز کی صیرت اکٹی کر کے ان کی پوری زندگی کے بارے میں مطلع کیا تھا ہمارا کونسا ایسا لمحہ تھا جب ہم نے ان کی کوئی احادیث پڑھی تھی وہ ہمارا کونسا ایسا لمحہ تھا جب ہم اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے ان کو ہم تعلیم دے رہے ہیں یہ کونسا لمحہ تھا پھر ہم کونسے مسلمان ہیں پھر یہ مسلمان کا ایک لیبل لگا دی ہے لیکن زندگی گزار ہیں غیر مسلمان ہوئے تو میری جتنے مسلمان سے گزار ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے موت کا ایک لمحہ نہیں پتا کم سے کم میرے دل میں ایک اتمنان ہوگا کہ کم سے کم چلے میں اللہ کی بات کر رہا ہوں اور جتنی مسلمان بھائی اور بہنیں مجھے دیکھ رہے ہیں میری ان سے درخواست ہے خدا کے لیے یہ جو کمرشل چیزیں ہیں یہ جتنی بھی یہ میڈیا ایکسپوشر وغیرہ ڈرامے فلمیں یہ میوزک ہے پلیز آپ ان سب سے چیزوں سے جان چھوڑائیے قبر میں ایک بھی چیز نہیں آئے گی قبر میں صرف ایک چیز کام آئے گی وہ ہے اللہ اور اللہ کا نبی کام آئے گی جس کی تعلیمات ہمیں قبر میں بجائیں گی میری درخواست ہے خود اپنی بھی زندگی بدلیں اب ہم کتنا رو رہے ہیں کہ ایک کریکٹر ڈرامے میں مر گیا کاش ہمارے بچے روتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹوریاں سن کے کاش ہمارے بچے روتے سیرت النبی پڑھ کے ہیں کاش ہمارے بچے روتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر کے ہم بیٹھ کے آپس میں ڈسکسٹ کرسن کرتے لیکن اگر آپ دیکھیں ڈراما لگا ہوا ہے ساری خواتین اپنے کام چھوڑ کے ٹی بی کے آگے بیٹھیں یہ ڈراما آنے والا پھر تھیٹروں کے بعد لمبی لائن لگی ہیں ٹریفک جام ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے دکانے بند ہیں سارے کچھ کام دھندہ چھوڑ کے اس کے پر بیٹھے ہیں کبھی کسی نے یہ سوچ ہے کہ یہ خدا ایسا کرتے کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو سب کچھ شٹ ڈاؤن کر کے سب سے پہلے جا کے ایک اتمنان کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ایک خوش و خضو والی اللہ کو سجدہ کریں کہ میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں اور میرے اللہ کے اور میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہ آئے صرف میں ہوں اور میرا آہ موسیقی